السلام علیکم ڈیئر ویورز اب میں موجود ہوں بیریہ ٹاؤن کا ہی نہیں پروپرٹی کا ایک بہت بڑا نام بلال طالب صاحب جو کہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے اور الحمدللہ بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے کسی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی قسم کے کوئی انٹرڈیکشن کے کوئی محتاج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں بڑی رفعتیں عطا کی ہیں اور الحمدللہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے ایز این ویسٹ کے حوالے سے یا یہاں پر بزنس کے حوالے سے تو سب کو ویلکم کرنے والی شخصیت بلال طالب صاحب آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ ماشاءاللہ یہاں مجھے بھی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سارے الحمدللہ ٹائکونز ہیں یہاں پر اس وقت بہریہ کے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز نے یہاں پر جو لانچنگ کی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں جی سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو ویلکم کرتا ہوں بہریہ ٹاؤن کے ریل سیٹ فیملی میں اور بہریہ ٹاؤن کے جو بلڈر فیملی ہے میں ان کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں اور انشاءاللہ ان کو ہر طرح کا تعاون یہاں پر جو ہے وہ حاصل ہوگا پوری کمیونٹی کا ہر طرح سے جس طرح کی بھی کوئی بھی مسئلے مسائل دیکھو جب بھی کوئی ایک نئی جگہ پہ ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کسی نہ کسی درجہ پہ کوئی نہ کی مسئلہ جو ہے درپیش رہتا ہے وہ آل دو ہماری جو مینجمنٹ ہے الحمدللہ اس کی جو ہر طرح سے جو ایک وون کے بھی جو تعاون کے دروازے ہیں ہر وقت کھلے رہتے ہیں لیکن انتظامی اعتبار سے اور مارکیٹ کے اعتبار سے بھی اور انتظامی دونوں طرح سے انشاءاللہ ان کو ہر طرح کا تعاون ملے گا اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں الحمدللہ جو لوگ سمارٹ گروپ آف کمپنی کے ساتھ آرہی جڑے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو وہ دیکھیں کہ سمارٹ نے بھی بیریٹون کے اوپر اعتماد کیا تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی جو ہیں اپنا یہاں کے آئے ہیں اور ایک اپنا بہترین اپنا کریئر جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں اس وقت یہ ایک گروئنگ سمیلے ایک ایک گروئنگ سیٹی ہے جسے آپ کہہ رہے نا سیٹی آف ٹو مارو میں اسے کہتا ہوں سیٹی آف ٹو ڈے ہے یہ ٹو مارو کے نہیں آج کے دن میں الحمدللہ یہ شہر جو ہے اپنے آپ میں پوری فیسیلٹیز رکھتا ہے پوری جو ہے وہ سروسیز رکھتا ہے اور پوری کوالٹیز رکھتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایک اپنے پیس فول لائف اپنی جو ہے نا وہ جی سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ اپنے جس بھی ایج کے ایسے میں ہیں آپ کو یہاں پہ تمام تار سہولتے ہیں جو انہوں وہ الحمدللہ وہ ملتی ہیں سر یہ جو کنٹری ہیڈ ہیں ہمارے بیریہ ٹاؤن کے شاید قریشی صاحب وہ جن سٹیٹیجی کے ساتھ یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں اور الحمدللہ جتنے بھی فتنوں نے سر اٹھایا اس کی سرکوبی کی ورکنگ کرتے رہے اور الحمدللہ جنہوں نے سرمایہ لگایا انہوں نے کئی گناہ اپنا سرمایہ بڑھایا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا سٹیٹیجی ہے بیریہ کی یہ وہ تو میرے تو وہ محبوب قائد ہیں میں ان کی الحمدللہ صرف انہوں نے ایک بیریہ ٹاؤن کے اعتبار سے نہیں پاکستان کی جو ریل سٹیٹ ہے اس کو انہوں نے مارڈرنائز کی ہے پہلے اس سے اگر ہم دیکھا جائے تو ایک ریالٹر کے لیے ورڈز کیا یوز کیے جاتے تھے یا اس کی معاشرے میں کیا ویلیو تھی یا اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے تھے یا آپ لوگ جتنے پرانے کام کرنے والے چیز کو سمجھتے ہیں اس کنسپٹ کو جو چینج کیا ہے وہ ہمارے جو محبوب قائد ہے شاید محمود قریش صاحب انہوں نے چینج کیا ہے انہوں نے بقیدہ اپنے ٹیم کی پوری جو ٹریننگ کی ان کو مختلف جو کنٹریز کے اندر لے جا کہ ان کی جو اپنی جو پروفیشنلی جو ٹریننگ ان کو ریکوائیڈ تھی وہ ان کو ٹرینڈ کیا پھر جو سیل تھی اس کو وہ مادرن جو ایک سیل ہے اس کے اوپر لے کے آئے اور اس نے پوری جو پاکستان کی جو ریال سیٹ ہے اس میں ایک انقلاب برپا کیا ابھی الحمدللہ انہوں نے پھر در ایک نئی جو ہے نا وہ ارادہ باند ہے وہ ایس ایم کیو ریالٹرز ٹریننگ انڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹوٹ اور پاکستان منانے جا رہے ہیں جس میں وہ جو لوگ جو کمیاں کتائیاں رہ بھی گئی ہیں ہماری ریال سیٹ کے اندر ابھی بھی وہ اس کو دور کرنے کے لیے اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو ریال سیٹ کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں جو اس کے اپنا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ ایک رسمی انداز میں ایڈوکیشن دینے کا جو اہد کی ہے جس میں جو چیزیں پہلے کیا تھا ہم لوگ جو ریال سیٹ کا کام کرنا چاہتا ہے وہ مختلف آفسیز میں بیٹھ کے وہاں پہ اپنی وہ ٹریننگ لیتا تھا لیکن ابھی وہی جو ٹریننگ ہے اس کو ایک چھت کے نیچے جو اس کو ایک رسمی انداز میں سکھائی جائے گی تاکہ وہ اس کے اندر اپنا ایک بہترین کریئر بنا سکے مگر بلال طالب صاحب آپ کی اس بات سے میں تھوڑا سا تو اختلاف کرنا ہے آپ نے کہا آپ کے محبوب قائد تو ہمارے نہیں ہیں ہم پانچ سال سے بہریہ کے لیے ہم سب کے محبوب قائد ہیں اور شاید قریشی صاحب کی جو سٹیٹیجی ہے جو ورکنگ ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے پانچ سال میں آپ تو ماشاءاللہ پرانے سلسلہ چلا رہے ہیں مجھے پانچ سال ہوئے وہ جو دیکھتا آیا ہوں یہی ہے کہ بھائی سب کی ون ون سیچویشن ہو ہر آدمی کمائے ہر آدمی سکسس ہو اور سر میمن کمیونٹی الحمدللہ یہاں پر جس طرح سے آ رہے ہیں جس طرح سے اپنے پروجیکٹ لا رہے ہیں اس حوالے سے کوئی ایک میمن کمیونٹی کے لیے سے میں پہلے تو اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو وہاں پہ تو جو شیخانی فیملی ہے سٹی کے اندر تو میمن فیملی ہے یہ پہلے وہاں پہ سرب کر رہے تھے یہاں پہ اللہ تعالی نے انہوں کو ہمارے لیے سمجھلے ایک فرشتہ بنا کے بیج جائے ہم آئے ہمیں ان لوگوں نے مجھے میں اگر اپنی ذات کے تبار سے کروں تو مجھے الحمدللہ انہوں نے ٹریک پیک پیچڑایا جو چیزیں میری مطلب کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار ان لوگوں کا ہے کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے ایک ڈریکشن دی چونکہ یہ بیزنس کو ہم باقی لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک لائف سٹیل ہے وہ ہی ایک بیزنس کا سمجھلے علامت ہے تو الحمدللہ میمن کمیونٹی کی اس وقت بہریہ ٹاؤن کے اندر بھی ایک بہت بڑا بہت اچھی معلومات دے رہے تھے اور وہی بات کہ ہمارے تو دل کے آواز ہے کہ بہریہ ٹاؤن زندہ باد شاید قریش صاحب زندہ باد ملک صاحب زندہ باد اور یہ بہریہ اسی طرح دن بدن ترقی کرتا رہے اور اپنی منازل تیہ کرتا رہے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ یہ شہر تمام شہروں سے جو کراچی کے ہوں ان سے مامزیہ پاکستان کے ہوں ان سے وہ محتبر اور عالی شہر بنے السلام علیکم